السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے حضرت سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111, 112 اور 113 کا ترجمہ سیکھیں گے عوض باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ تو آپ کو مطلب پتہ ہے اور یہ فعل عمر ہے یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ جمع کے لیے ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے آیت نمبر 79 اکیم السلاتہ اکیم جو ہے وہ واحد کے لیے ہے اور اکیم جمع کے لیے ہے اکیم السلاتہ ایک شخص کو کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور اکیم السلاتہ یعنی ایک سے زیادہ بلکہ دو سے زیادہ جمع کے لیے جو اسمال ہوتا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے اکیم السلاتہ نماز قائم کرو اس کا نمزی تجمہ ہوگا اور قائم کرو نماز کو السلاتہ جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر آخری حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب بتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں اس کے متعلق بات کی جاری ہے اکیم السلاتہ اور قائم کرو نماز کو وآتو اور دو یا ادا کرو الزکاة زکاة کو اردو میں تو کہتے ہیں زکاة کو ادا کرو کا مطلب ہے کہ کوئی چیز زکاة کو دے دو لیکن زکاة الزکاة کا مطلب ہے زکاة ادا کرو اردو میں وہ کہیں گے زکاة ادا کرو لیکن عربی گناہ میں کے لحاظ سے زکاة کو ادا کرو یعنی یہ جو زکاة ہے اس کو ادا کرو وَمَا تُقَدِّمُو یہاں پہ قدم آیا قدم آیا جو ہے اس کا مطلب آگے بھیجنا ہوتا ہے کچھ چیز اور تُقَدِّمُو جیسے ایک جگہ ہے نا کہ يَا أَيُّهُ لَزِنَا مَنَا تَقُلْلَا وَانْتَنزُرْ نَفْسُمَا قَدَّمَتْ لِغَدْ قَدَّمَتْ لِغَدْ تو نفس جو ہے کیونکہ وہ موئندس ہے اس کے لیے اس کے آئے گا قَدَّمَتْ یا قَدَّمَا تو اس نے آگے بھیجا قدمو انہوں نے آگے بھیجا تُقَدِّم أو تم آگے بھیجتے ہو کیونکہ تیج ہوں mature مخاطب کے لیے ہوتی ہے وَمَا تُقَدِّمُو اور جو کچھ بھی جہاں پہ ماں کا مطلب ہے جو کچھ بھی وَمَا تُقَدِّمُو اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجتے ہو لے انفوسیکم کہ میں نے اس کا بریک اپ آگے دکھا ہے بریکٹ میں لے مطلب کے لیے یہ تو آپ جانتے ہیں انفوسے کم تو یہ انفوسے کی سین جو ہے اس کے نیچے زیرشلی ہے کہ اس سے پہلے نام آیا ہے اور وہ حرف جن ہے لے انفوسے کم تمہارے لیے جو بھی تم بھیجتے ہو اپنے لیے خود اپنی خاطر یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن جو بھی ہم بھیجتے ہیں وہ اپنے آپ کی بہتری کے لیے اپنے ہی جان کی بہتری کے لیے اپنے نفس کی بہتری کے لیے بھیجتے ہیں من خیرن خیر میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ جو انسان کی دولت ہے اس کا مال ہے اس کو خیر کے لفظے ظاہر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما تقدمو لے انفوسے کم من خیرن بھلائی میں سے جو بھی تم آگے بھیجتے ہو اور جو بھی تم آگے بھیجتے ہو لے انفوسے کم اپنی جانوں کے لیے من خیرن خیر میں سے یعنی اپنے مال و دولت میں سے جو بھی بھیجتے ہو تجیدو ہو یہاں پہ پھر تے ہے اور یہ مخاطب کے لیے یعنی سیکنڈ پرسن جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے تجیدو اگر وہاں نہ ہوتی تو پھر تجیدو گمد اوتر ایک شخص کو کہ تم پاتے ہو تجیدو تم سب پاتے ہو تو اور جو کچھ بھی تم بھیجتے ہو اپنے نفس کے لیے خیر میں سے تجیدو ہو تجیدو یعنی تم پاؤ گے ہو اس کو یہ ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے اور یہ پرداؤن ہے تجیدو ہو اس کو تم پاؤ گے اند اللہ اللہ کے پاس اندہ آپ کو پتا ہے مطلب نزدیک تو اللہ کے حضور اللہ کے پاس پاؤ گے ان اللہ اب یہاں دیکھیں یہ ہے اندہ یہ بھی چونکہ اس کے پر زیر آ گئی ہے کیونکہ یہ اس کو کر دیتا ہے مقصور کر دیتا ہے یعنی اس کے نیچے کسر آ جاتی ہے اور ان اللہ یقیناً اللہ ہے بے ما بے ما ساتھ اس کے یا اس پر بے ما تعملون تم کرتے ہو عمل تم کرتے ہو تم عمل کرتے ہو جو بھی تم کرتے ہو یہاں بے並ی تے جو مخاطب کے لیے ہے تو یہ دیکھیں تقدمو تجدو اور تعملون یہ ہاں جگہ تے ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مخاطب سے بات ہو دی ہے یہ یا عملون ہوتا تو کہتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں تعملون تم عمل کرتے ہو یہاں پہ یجدو ہوتا تو پھر تو ہوتا کہ وہ پاتے ہیں اور یکدیمو مطلب ہوتا کہ وہ بھیجتے ہیں لیکن تے ہیں وہ مخاطب پر جی ہے تو قدیمو تجیدو اور تعملو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ ہے بھیما سات اس کے یا اس پر تعملونا جو تم کرتے ہو بسید نگاہ رکھے ہوئے ہیں یعنی اس کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں وقالو اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا نہیں داخل ہو گئے یہ جو یدخلا سے پہلے عرف نفی کا یہ عام طور پر مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی حال کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر یہ جو حرف نفی ہے یدخلا سے پہلے یہ عام طور پر مستقبل کے لیے ہوتا ہے تو وقالو اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا یا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں اللہ سوائے یہ تو بتائی آپ کو اللہ کا مطلب سوائے من جو بھی سوائے ان کے جو بھی کانا جو ہے ہودن یہودی او یا نسارہ عیسائی اور کبھی آپ کا مطلب بتائی ہے اس کا مطلب ہے تو وقالو اور وہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں اللہ سوائے اس کے من کانا اس کے جو کہ ہے ہودن یہودی او یا نسارہ یا یہودی ہو یا عیسائی ہو تو یہودی کہتے ہیں یہودی جائے گا عیسائی کہتے ہیں عیسائی جائے گا تو یہ ان کے اپنے اپنے دعوے ہیں فرمایا تلکا تلکا جو ہے یہ زالکہ کا مونس ہے اور یہ عام طور پہ واحد مونس کے لئے بھی آتا ہے لیکن اگر مذکر جمع ہو اس کے لئے بھی آ جاتا ہے امانیو ہم یہ جو لفظ ہیں امانیو ہم یہ میں آپ کو اس کا بریک اپ کر کے بتا دیتا ہوں تو یہ ہے امانی یہ مین نون یہ منع کی جمع ہے امانی یعنی خواہشات امانیو ہم ان کی خواہشات وہ جو خواہشات کرتے ہیں امانیو ہم یعنی ان کی اور یہ آپ کو بتا ہوگا کہ اگر یہاں پہ واحد ہوتا تو پھر امانیو ہو ہوتا ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے امانیو ہم تلکہ امانیو ہم یہ ان کی خواہشات ہیں کیونکہ خواہشات لفظ جمع ہے اس لئے اس کے ساتھ یہ جو اس میں اشارہ ہے یہ بہت نظر ہے تلکہ امانیو ہم یہ ان کی خواہشیں ہیں یعنی اس سے خواہشیں خواہشیں ہیں دلیل کوئی نہیں ہے کہ یہودی ہوگا تو جنت میں جائے گا عیسائی ہوگا تو جنت میں جائے گا یہ صرف خواہشیں ہیں آرز ہوئے ہیں کل ان سے کہہ دو ہا تو لاؤ یہ بھی جمع کے لئے ہے ہا تو لاؤ برہانا کم کوئی مضبوط دلیل اپنی یہ برہانا اور کم یہ کئی دفعہ ہم کو بتایا ہے جو کم ہے اس کا بریک اپ یعنی یہ جمع کے لئے ہے اگر واحد کے لئے ہوتا تو ہوتا برہانا کا لیکن یہ جمع کے لئے ہوتا ہے برہانا کم کوئی اپنی مضبوط دلیل لے کر آؤ برہان کہتے ہیں روشن دلیل کو ان کنتم ان کا مطلب اگر کنتم کا مطلب تم ہو صادقین سچے تو سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ یعنی صرف خواہشیں نہ بتاؤ صرف یہ نہ کہو کہ جی وہ یہودی ہوگا تو جنت میں جائے گا عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہوگا تو جنت میں جائے گا یہ تو تمہارے دعوے ہیں یہ تو تمہارے خواہشیں ہیں تمہاری عارض ہوئے ہیں تو کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آؤ کل ہاتو برہانا کم ان کنتم صادقین سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ بلا یہ بلا کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دو تین دفعہ بل اور بلا کا فتما نے حکم بتایا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے بلا کا کہ اس سے پہلے جو بات ہوتی ہے اس کی نفی کرتا ہے اور پھر آگے اس کا رد پیش کرتا ہے بلا بلکہ بات یہ ہے اردو ہم بھی مکلتے ہیں بلکہ بلا بلکہ بات یہ ہے کہ من جو بھی اسلاما جو اسلام لے آئے یعنی جس نے اپنے آپ کو سفور کر دیا بلا من اسلاما بلکہ بات یہ ہے کہ من اسلاما جس نے بھی سفور کر دیا وجہہو اپنا آپ وجہہو یہ دیکھیں ہو جو ہے یہ ضمیر ہے تو وجہہ اور وجہہو وجہہ مطلب اپنا چہرہ اپنا رخ اپنا آپ وجہہو جس نے سفور کر دیا اپنا آپ لِللہ ہے لِللہ ہے یعنی لے اللہ ہے اللہ کے لیے لِللہ ہے جیسے اوپر ابھی ہم نے پڑھے نا لے آنفوسکم جو بھی تم بھی تو تم اپنے نفس کے لیے یہاں پہ ہے لِللہ ہے لِللہ ہے اللہ کے لیے وَهُوَ اور وہ ہے یعنی وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سفور کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا وَهُوَ اور وہ محسنون محسن بھی ہو محسن کا مطلب مطلب ہے احسان کرنے والا اور احسان جو ہمارا اردو میں مطلب ہے وہ نہیں ہے کہ جی کسی پر احسان کر دیا کسی کسی کے مدد کر دی تو اس کو ہم نے کہا جی بڑا احسان کر دیا اس کو پر بلکہ احسان جو ہے وہ اسلام کے بعد ایمان اور ایمان کے بعد احسان یہ تیسرا درجہ ہے جیسے جو بڑی مشہور حدیث ہے حدیث یہ ہے انہوں نے کہا یہ امان کیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ امان یہ ہے پھر انہوں نے کہا احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہیں لگے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کمسکمی ہے کہ خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے اس کو محسن کہیں گے یعنی وہ اس نے اپنے آپ کو اتنا اللہ کے سپر کر دیا ہے کہ وہ محسن بن گئے یعنی وہ ایمان کے بعد احسان کے درجے پہ فائز ہو گیا ہے وَهُوَ مُحسِنُن اور وہ محسن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور اس نے اپنے آپ کو ایسے پیش کر دیا کہ گویا وہ خدا کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے فَا لَا هُو اس میں بھی تین ہے فَا لَا اور هُو فَا کا مطلب پس لَا کا مطلب کے لیے هُو اس کے پس لیے اس کے یعنی اس کے لیے ہے جو محسن ہوگا جس نے اپنے آپ کو تو پھر کیا ہوگا فَلَهُ عَجْرُهُ عَجْر ہے اس کا اِنْدَ نَزْدِقْ رَبِّهِ اس کے رب کے جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا اوپر بھی یہ ہے اِنْدَ اللَّهِ تو اِنْدَ کے ساتھ جو آگے اسم آیا اس کے آخری حرف انچے زیر آگئی اسی طرح یہاں پہ ہے اِنْدَ رَبِّهِ پاس رب اس کے یعنی اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری خواہشیں ہیں تلقامانیوہم یہ ان کی فائشات ہیں ان سے کہو کہ کل ہاتو برحانتو من کنتو سوا دیکن سچے ہو تو اپنی دلیل لے کراؤ بلکہ بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سفوت کر دے جس نے اپنی وجہ کو اپنی آپ کو اپنی ذات کو اپنے رخ کو جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز کے شروع پڑھتے ہیں جاہ تو وجہ فتر السماوات والدہ انیفا ووانا من المشاکیل جس نے اپنے آپ کو اپنی وجہ کو اپنے رخ کو اپنی ذات کو اللہ کے لئے سفوت کر دیا اللہ کے سفوت کر دیا وہ ہوا اور پھر وہ محسن بھی ہو محسن انہیں سان کرنے والا ہو یعنی خدا کے ساتھ اس کا گہرہ تعلق ہو تو فلاہو پس اس کے لئے ہے عجروہو اس کا عجر اندہ ربی اس کے رب کے پاس و لا اور نہیں خوف کوئی خوف علیہم ان کے اوپر و لاہم اور نہ ہی وہ ہوں گے یحزنون حزن کرنے والے یعنی غم کرنے والے اب یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کریں یہاں پہ لفظ آئے تھا من اور یہاں پہ آیا ہے وہ ہوا یہ واحد کے لئے ہے من تو من تو جمع کے لئے بھی اس پانو جاتا لیکن یہ من اور اس کے بعد یہ وہ ہوا لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم جمع کے لئے تو جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سفود کر دے اور وہ محسن ہو تو اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور ایسے جو لوگ ہیں یعنی یہ نہیں کہ ایک ہی ہے وہ ایسے جو لوگ ہوں گے و لا خوف علیہم و لا ہم یازنون یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حکم سن ہے کہ وہ واحد سے بات کر کے جمع پہ یعنی جمع سے بات کر کے واحد پہ ختم کرتا ہے اندہ رب بے ہی اس کے رب کے پاس اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا و لا خوف علیہم و لا ہم یازنون نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یہ آپ کا پتہ ہے حزن جو ہے وہ اس کا مطلب ہے غم یازنون تو جیسے میں نے ابھی بتایا تھا پر کہ یہ جو تے والے ہیں تقدمو اگر یہ غائب کے لئے ہوتا تو پھر یقدمو ہوتا اسی طرح یہاں پہ ہے یازنون کیونکہ یہ غائب کے لئے ہے وہ ہوا اور وہ جو ہے یعنی کوئی غائب ہے اس کا مطلب ہے ہی ان ہی وہ ہوا ان ہی اس لئے یہاں پہ آیا ہے علیہم یہ بھی غائب کے لئے ہے و لا ہم یازنون اور وہ غمدین بھی نہیں ہوں گے تو یہ تین آیات آج ہم نے پڑھی ہیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ